بسم اللہ الرحمن الرحیم جانوروں کا انسائیکلوپیڈیا یہاں ہم جانوروں کے بارے میں بہت سی معلومات آپ کو دیں گے بچے، بوڑھے، جوان، ادھیڑ عمر سب لوگوں کے لئے یہ انسائیکلوپیڈیا ہوگا جانوروں کی دنیا دنیا میں بے شمار اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں جو کہ نہ صرف شکل و صورت میں بلکہ آدات و عطوار میں بھی ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں مثلا کچھ ہیوانات کے جسم کے اندر ہڈیاں پائی جاتی ہیں اور کچھ میں نہیں ہوتی کچھ ہیوانات صرف پانی میں رہتے ہیں اور کچھ پانی اور ہوا دونوں میں کچھ سطح زمین پر رنگتے پھرتے ہیں اور کچھ زمین کے اندر گھر بنا کر رہتے ہیں انشاءاللہ ان سب جانوروں کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ہم بتائیں گے بعض جانور جسامت میں دو حیکل ہوتے ہیں یعنی دو کی طرح بڑے بڑے جسم والے اور بعض تو اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو عام آنکھ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا انہیں دیکھنے کے لئے خردوین کی ضرورت ہوتی ہے خرد کا مطلب چھوٹا اور بین کا مطلب دیکھنا تو خردوین ایسا آلہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں یعنی جراسیم وغیرہ کو دیکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ہمارے ملک میں بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ جس کے دو حصے ہیں چھوٹے حصے کے نام خرد اور بڑے حصے کے نام کے ساتھ کلان کا لفظ استعمال ہوتا ہے رنالہ خرد تو آپ جانتے ہیں لاہور کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے تو خرد کا مطلب چھوٹا آپ پنساری کے دکان میں جائیں تو ایک ڈبے پر لکھا ہوگا الائچی خرد یعنی چھوٹی الائچی اور ایک ڈبے پر لکھا ہوگا الائچی کلان بڑی الائچی تو خردوین کی ضرورت ہوتی ہے ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو دیکھنے کے لئے یہ جاننے کے لئے کہ دنیا بھار میں کتنی قسم کے جانور ہیں سائنستانوں نے تمام جانوروں کو ان کی مشترکہ خصوصیات کی بنیاد پر مندرجہ زیل مختلف گروپوں میں تقسیم کیا ہے ان گروہوں کے بارے میں ہم آگے چل کر اگلی سلائڈ میں کچھ تفصیل بتاتے ہیں جانوروں کے خاندان جس طرح انسانوں کو قبیلوں میں اور ذاتوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ان کی پہچان آسان ہو سکے اسی طرح سائنستانوں نے جانوروں کو بھی مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی آسانی سے ہم کر سکیں تو پہلا خاندان ہے خاندان یک خلویا نام سے ظاہر ہے کہ ایسا خاندان جس کے جانور ایک خلیے پر ایک سل پر مشتمل ہوتے ہیں انگریزی میں فائلم پروٹوزوہ کہتے ہیں فائلم خاندان کو کہتے ہیں تو دوسرا خاندان ہے خاندان اسفنجیا اسفنج نما وہ چیز ہوتی ہے جس کے جسم پر سوراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں تو ایسے جاندار جس کی کھال میں جس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں وہ خاندان اسفنجیا میں شامل ہیں انگریزی میں کہتے ہیں فائلم پوری فرا پورز سوراخوں کو کہتے ہیں انگریزی میں اور تیسرا خاندان ہے جانوروں کا خاندان مرجانیا یہ سمندری جانور ہیں کشتہ مرجان تو آپ نے سنا ہوگا مرجان مونگے کو کہتے ہیں جو سمندری جانور ہے اور قرآن پاک میں بھی مرجان کا ذکر آیا ہے اور انگریزی میں کہتے ہیں فائلم سیلنٹ ریٹا اور چوتھا خاندان ہے جانوروں کا خاندان چپٹیا نام سے ظاہر ہے کہ ایسا خاندان جس کے جانور چپٹے ہوتے ہیں فائلم پلیٹی ہیلمن تھس پلیٹ چپٹے کو کہتے ہیں اور پانچویں خاندان ہے خاندان لمب گولیا لمب لمبے اور گولیا گول یعنی ایسا خاندان جس کے جانور لمبے اور گول ہوتے ہیں فائلم نیمیٹی ہیلمن تھس اور چھٹا ہے خاندانِ حلقویا ایسا خاندان جس کے جانوروں کے جسم پر حلقے ہوتے ہیں کنڈل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کنڈلاندے والا والا اور انگریزی میں کہتے ہیں فائلم اینی لیڈا اور ساتھا خاندان ہے خاندان جوڑ ٹانگیا نام سے ظاہر ہے ایسا خاندان جس کے جانوروں کی ٹانگوں پر جوڑ ہوتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں فائلم آرثرو پوڈا آرثر جوڑوں کو اور پوڈا پاؤں کو یا ٹانگوں کو کہتے ہیں تو ایسے جانور جن کی ٹانگوں پر جوڑ ہوتے ہیں وہ خاندان جوڑ ٹانگیا میں شمار کی جاتے ہیں اور آٹھا ہے خاندان صدفیا صدف سیپیا سمندر کے اندر اور ان کے اوپر لوگ اپنے نام بھی لکھواتے ہیں اصل میں یہ جانور کا گھر ہوتا ہے اس کے اندر جانور پلتا ہے تو فائلم ملسکا انگریزی میں کہتے ہیں اور نومہ ہے خاندان خار چرمیا یا خار پوستیا خار کانٹوں کو کہتے ہیں چرم چام کو کہتے ہیں خال کو کہتے ہیں جیسے چرم ہائے قربانی فلام ادرسے کو دیں اور پنجابی دہ لفظ جڑا چام مسی استعمال کر دیں بول دیں ہیں اوہ چرم تو ہی نکلیا ساڑے چامدیا جتیا کرے کوئی وارث شاہ کے اندریا بھی ساڑے چامدیا کوئی جتیا بنا لے اگر گئے لوگ واپس آ جانتے تو خاندان خار چرمیا ایسا خاندان جس کے جانوروں کی خال پر کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں خار پوستیا بھی کہتے ہیں پوست خال کو کہتے ہیں تو ایسے جاندار ایسے جانور جن کی خال پر کانٹے لگے ہوتے ہیں فائلم ایکائنو ڈرمیٹا انگریزی میں کہتے ہیں اور دسویں ہیں جناب خاندان دور پوستیا ایسا خاندان جس کے جانوروں کی پوست پر ایک دور ہوتی ہے ریڈ کی ہڈی والے جانور پیچھے پوست پر لمبی سی دور ہوتی ہے تو خاندان دور پوستیا فائلم کارڈیٹا اب آئیے ان سب خاندانوں کی تفصیل پڑھتے ہیں پہلا ہے خاندان یک خلویا فائلم پروٹوزوا خلیہ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں خلیہ خالی خانے کو کہتے ہیں جس طرح کہ آپ نے شہد کی مکھیوں کا چھتہ دیکھا ہوگا اس میں مختلف خانے ہوتے ہیں تو ہر خانہ خلیہ کہلاتا ہے جانداروں کی یہ بنیادی اکائی ہے جانداروں کی ساخت کی جسم کی یہ بنیادی اکائی ہے جس طرح کے مکان کی بنیادی اکائی اینٹ ہوتی ہے اسی طرح جانداروں کی بنیادی اکائی خلیہ انگریزی میں سیل کہتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں اس گروہ کے جانور اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آنکھ سے نظر نہیں آتے ان کے جسم میں صرف ایک خلیہ ہوتا ہے سامنے تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم ان کو خردبینی جانور کہتے ہیں خردبین کے بغیر نظر نہیں آتے ان میں سے کچھ جانور پانی میں اور کچھ دوسرے جانوروں کے جسم کے اندر رہتے ہیں ایسے جانور تفیلی کہلاتے ہیں انگریزی میں پیرا سائٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ دوسروں کے تفیل زندہ رہتے ہیں دوسروں کی بنی بنائی خوراک پر اپنی زندگی کا انحصار کرتے ہیں دوسروں کی خوراک کھا کر زندہ رہتے ہیں تو اس لیے تفیلی ان کو کہا جاتا ہے اور انگریزی میں پیرا سائٹ کہتے ہیں تفیلی جانور اپنے میزبان یعنی جن جانوروں کے جسم میں رہتے ہیں سے اپنی غزہ حاصل کرتے ہیں میزبانوں کے جسم سے غزہ حاصل کرتے ہیں تفیلیوں جو ہوتے ہیں مثال کے طور پر انٹ ایمیبا، پلازموڈیم اور ٹریپنو سوما جو اپنے میزبان کو بیمار کر دیتے ہیں میزبان کی خوراک جو کھا جاتے ہیں اس نے تو بیمار ہونا ہی ہے بیچارے نے یہ تصویریں ہیں انٹ ایمیبا کی اور پلازموڈیم کی جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں ایمیبا اور پیرامیشیم شامل ہیں ایمیبا ایسا جانور ہے جو طالاب میں پایا جاتا ہے اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی جیسے اوپر والی تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے بلکہ اس کی شکل بدلتی رہتی ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے یہ اہستہ اہستہ چلتا ہے تو اس کی شکل تبدیل ہوتی رہتی ہے اور نیچلی تصویر پیرامیشیم کی ہے ایمیبا کے اندر جو گاڑا مادہ سائٹو پلازم ہوتا ہے وہ ہر طرف بہتا رہتا ہے اس کی وجہ سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے دیکھیں نا اوپر والی تصویر میں جس طرف اس نے جانا ہوتا ہے گاڑا مادہ اسی طرف جھک جاتا ہے جس سے یہ اس طرف تھوڑا سا فاصلہ تیہ کر لیتا ہے اپنے نزدیک پڑے ہوئے ذرے کھاتا رہتا ہے اور انہیں حضم بھی کر لیتا ہے موسیقی